نمسکار مطروں مطروں ہندیس آئیتے میں جب بھی ہم کال بی بھاجن کی درشتی سے جب بھی اس کا بی بھاجن کرتے ہیں برگی کرن کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے بھیر کا تھا کال کا ذکر آتا ہے اور اس کے طرح تتکال بات بھکتی کال جو ہے وہ سامنے آتا ہے وہ بھکتی کال بڑا عدبت تھا اور اس بھکتی کال میں کسی بھی بھکت قوی کے سامنے کسی پرکار کا کوئی بتیو آکرشن نہیں ہوتا تھا وہ لوگ وہاں گنگا کے کنارے یا سریو کے کنارے یا انہیں کسی بھی پاون ندی کے کنارے بیٹھ کر اپنے گرنتوں کی رچنا کرتے تھے اور رچنا کے بعد یہ نشچت نہیں ہوتا تھا کہ یہ رچنا آگے پرسارت ہوگی یا نہیں ہوگی کچھ ایک کشیتروں میں یہ بھی ہوتا تھا کہ ایک موقع پرمپرہ تھی جو بھی سنت اپنے ششیوں کو سامنے بیٹھا کر جو کچھ بھی بولتا تھا سہج بھاو سے بھکتی کے بہت گہن رہیسیوں کو جب وہ کھولتا تھا تو اس وقت اس کے جو پرم ششی ہوتے تھے سمرپت ششی وہ صدا اس کے چھوٹے چھوٹے نوٹ لے لیتے تھے اور اس کے بعد ان کو تاڑ پتروں کے اوپر یا کسی بھی سامگری لکھت سامگری کے روپ میں اس کو ریگارڈ کر لیا جاتا تھا یہ ایک پرمپرہ سی تھی موقع پرمپرہ میں زیادہ باتیں ہوتی تھیں کہا تو یہ بھی جاتا ہے مہرشی وید ویاس نے جب مہا بھارت کی رچنہ کی مہا بھارت کا نام پہلے کچھ اور تھا پہلے جائے تھا اس گرند کا نام جائے بعد میں مہا بھارت ہو گیا تو مہا بھارت کی جب رچنہ کی تو اس سمیں بھی ان کو لکھنے کے لیے قمت دنتی یہی ہے کہ گنیش دی نے سوائم اپنے آپ کو پرستت کیا سارے کتھانک کو لکھنے کے لیے لپی بد کرنے کے لیے کیسے لپی بد ہوا اس کی مول پرتی ہمیں پہلی بار کہاں ملی اور جو پہلی ہست لکھت پرتی تھی وہ کہاں پر ہے یہ باتیں بڑی روچکر ہیں لیکن ان کا ذکر بعد میں آج جس مول بشائے کو لے کر میں آپ سے مقاتب ہوں سمبودت ہوں وہ ہے اس کون کے بارے میں اس کون ایک ایسی سنسا کرشنا کانشنس نیس کو لے کر ایک ایسی سنسا ہے جو بشو بھر میں فیلی ہوئی ہے اور اس وقت یہ مانا جاتا ہے کہ کل ملا کر مالا کے جو منکے ہوتے ہیں وہ ایک سو آٹھ ہوتے ہیں اور کل ملا کر اس کان کے کیندروں کی سنخیہ بھی ایک سو آٹھ مانی جاتی ہے کہ اسی کرم میں رکھا گیا ہے جوڑا گیا ہے ایک سو آٹھ کے مہاتمی کے ساتھ اس کو یعجی پی ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ سنخیہ آگے اور بڑھ جائے اور آگے جب بڑھے گی تو نشتت روپ میں جو پرچڑت آنکڑا جو اجیاتم کے کشیطر میں بھکتی کے کشیطر میں ہے وہ ایک سو آٹھ کے بعد ایک ہزار آٹھ کا آتا ہے ایک ہزار آٹھ بہت بڑی سنخیہ ہے اتنا تو شاید سنخیہ نہ ہو پائے یا ہو بھی جائے سنخیہ تو ہمارے جیون کال میں شاید یہ سنخیہ نہ ہو پائے لیکن یہ ایک سو آٹھ کے اندروں کی جو میں بات کر رہا ہوں اس کون کے اندروں کی یہ اس کے سنستاپک جو ہیں ان کے جیون کال میں ہی اتنے کے اندر بن گئے تھے یہ بات الگ ہے کہ ان کا سوندھری کرن ان کی پرسلتی ان کی جو ایک پرکار سے نرمان کلا یا اس میں جو کلات مکتہ جو بعد میں نرمان میں اور نب نرمان میں آئی وہ باتیں ساتھ جڑتی گئیں لیکن مول روپ سے ایک ہی وقتی کے جیون کال میں یہ سارے کے سارے کندر بنیں اور وہ کندروں کا سوائم سنستاپک تھا اور اس وقتی نے بارہ ورشوں میں چودہ بار بارہ ورشوں میں چودہ بار پورے وشو کی یاترہ کی تھی اور وہی وقتی جنہیں کرشن بھکتی کو ویشوک آندولن بنانے کا شریع دیا جاتا ہے ان کا نام تھا شریل پربوپاد شریل پربوپاد آپ کبھی ورندہ بن گئے ہوں گے ہو سکتا ہے زیادہ تک لوگ جاتے رہتے ہیں یا کہیں اور اس کان کا مندر دیکھ لیجئے ورندہ بن کا مندر کیونکہ میں اس کے بارے میں آپ کو ہمارے سمیب ہے میں بتا بھی سکتا ہوں کہ وہاں پر بھی ایک ککش میں بقاعدہ ان کا ایک پربچن مدرہ میں ایک ان کی مورتی ستاپت ہے مورتی کے آگے مائک لگا ہوا ہے یہ شریل پربوپاد جی کی بات میں کر رہا ہوں مورتی کے آگے ایک مائک بھی لگا ہوا ہے اور مائک سے ان کی جو ٹیپس ہیں ریکارڈڈ جو ان کی لیکچرز ہیں بھکتی بھاو کے بارے میں بھکتی آندولن کے بارے میں یا کرشن بھکتی کے بارے میں یا کرشن چیتنا کے بارے میں وہ ساری کی ساری انہی کی آواز میں مول سور میں پرسارت ہوتی رہتی ہیں بڑی سندر ایک پری کلپنا ہے جس تو ان لوگوں نے لاغو کیا ہے اور اس کے بعد اب تو یہ ہے کہ یہ سلسلہ کب سے شروع ہوا کہا جائی جاتا ہے کہ چیتن مہا پربو سے چیتن مہا پربو بھکتی آندولن کے پرورتک مانے جاتے ہیں جہاں تک بنگال کا پرشن ہے اور وہ بھکتی آندولن میں ان کا کیرتن ایک پرکار سے کیرتن اور نرتیا نرتیا کی اور انمک یا نرتیا پر آدھاریت کیرتن یہ ان کے بھکتی شیلی کا ایک انگ تھا اور اسی کے آدھار پر گوڑی مٹھوں کی ساپنا دیش بھر میں ہوئی اور گوڑی مٹھوں میں سب سے زیادہ جو مہتوپورن مانا جاتا ہے وہ مطورہ کا جو گوڑی مٹھ ہے وہ مہتوپورن مانا جاتا ہے اور کہا یہی جاتا ہے کہ شریل پربوپات بھی اسی مطورہ والے گوڑی مٹھ میں آ کر ہی رکا کرتے تھے اور وہیں سے انہوں نے اپنے آدھارت میں جیون کا یا کرشن بھکتی آندولن کا جو سوترپات کیا تھا وہ وہیں سے کیا تھا مطورہ کے وہ بھی اسکان ٹیمپلی کہلاتا ہے اسکان مندری کہلاتا ہے لیکن وہ گوڑی مٹھ جو ہے اسی نام سے بھی پرچھلت ہے اور وہاں سے ان کا جو آرم ہوا اور وہاں پر انہوں نے نرنتر ایک تو پربچن پربچن کے ساتھ جو وشیش بات تھی کہ لیکھن لیکھن ان کا نرنتر چلتا تھا اور آپ اندازہ لگائی ہے کہ یہ ایک بھگوت پران کے ستاراں ادھائے ستاراں ادھائیوں کو ایک پستک روپ میں انہوں نے سوائم لکھا یا لکھایا اپنے شیشوں کے دوارہ لیکن اسے ایک بورت روپ میں ایک گرنت کا روپ دیا اور یہ چار چار سو پرشتوں کے تین کھنڈ اس گرنت میں چار چار سو پرشتوں کے تین کھنڈ اس گرنت میں شامل ہیں اور اس کے بعد انہوں نے جو جو کرتیاں ہمیں دی ہیں ان کرتیوں میں بہت عجب رس ٹپکتا ہے اور ادھائیات کے جیون کا جو گوڑ تم رہسے ہے وہ سہج روپ میں پرکٹ ہوتا ہے اور گیارہ برشوں تک وہ درنتر اسی بات میں لگے رہے کہ اپنی جتنے بھی سوارچت گرنت ہیں ان کا پرکاشن ہو اور کہا یہی جاتا ہے کہ کھل ملا کر سارے گرنتوں کا آکلن جو کیا جاتا ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ آدھا عرب ارثات پچاس کروڑ پچاس کروڑ کی سنکھیاں میں شریل پربعوپاد کی پستقیں کرشن بکتی سے جڑی ہوئی اور پورانک آکھیانوں سے جڑی ہوئی جو پستقیں ہیں وہ پچاس کروڑ لوگوں تک پہنچ چکی ہیں یہ ان کا اپنا آنکڑا ہے ان کی اندولن کا اس کون کا اور یہ چودہ بھاشاؤں میں الگ الگ روپ سے انودت بھی ہیں اور انواد اس لیے ضروری ہو گئے تھے کہ اس کی بکری کے مکہ کندر مانٹریل میں بوسٹن لندن برلن اتری امریکہ اور بھارت اور یورپ کے اور بہت سارے نگروں مہا نگروں میں ان کے کندر ہیں وہاں ہی زیادہ بکری جو ہے انہیں کی ثانیہ بھاشاؤں میں کی جاتی رہی ہے اور بقائدہ مولد شلوکوں انہوں نے جہاں تک پریاس کیا کہ سنسکرت اور ساتھ ساتھ بانگلہ سے بانگلہ بھاشا کیونکہ بانگلہ بھاشا میں بہت سارا جو سائیتیں ہیں کرشن بھکتی سے جڑا ہوا وہ چیتنے مہا پربو کے جیون کال میں ہی وہ سنکلت ہو چکا تھا وہ سنکلت ساہیت تھے اس سب کا ایک سنکلن اس سب کے انواد اور سویم یہ کہا یہ جاتا ہے کہ سویم یہ بانگلہ سے اور سنسکرت سے سویم ہی انواد کرتے تھے کیونکہ ان کی ایک بھامنا رہتی تھی کہ اس کی جو مول مول جو تتوہ ہے گرنٹ کا وہ کہیں بھی ڈھیلا نہ پڑ جائے جس لئے وہ پریاس کرتے تھے کہ سب ہی گرنٹوں کا انواد وہ سویم کر کے دیں اور مول سے انواد کریں یہ نہیں کہ ایک انگریزی میں آیا تو انگریزی کے بعد انہوں نے انگریزی سے ہندی میں دے دیا یہ نہیں سیدھے روپ میں سب سے پہلے انواد سنسکرت بھاشا سے اور بانگلہ بھاشا سے مول روپ میں انہوں نے سویم کیے اور بعد میں بشوکی انہیں بھاشاوں میں اٹھارہ بھاشاوں میں اور کچھ لوگ چوبیس بھاشاوں کی بات بھی اب کر رہے ہیں تو یہ سب ہی بھاشاوں میں اس کی جو پستکیں ہیں وہ پرکاشت ہوئیں ان کی پستکیں ان کی کرتیاں اور ان کرتیوں کو اب دھیرے دھیرے آنکڑا جو ہے وہ ان کا بڑھتا جا رہا ہے اور اب تو میں چوبیس بھاشاوں کی بات کر رہا تھا نمین تم جو سوچنائیں جو سنکلت کر کے گوڑیے مٹ کے کچھ سنتوں نے دی ہیں وہ کہتے ہیں کل ملا کر پچاس بھاشا ہیں لیکن پچاس بھاشاوں کا جو سوروپ ہے ان میں سے بہت ساری جو بھاشایں ہیں وہ پرس پر ملتی جلتی ہیں اور ان کو الگ الگ صرف بولی کے درشتی کو ان سے کیا گیا ہے اس طرح سے پچاس ہو گئیں لیکن مول روپ میں چوبیس بھاشایں جو ہیں ان میں انوڑت ساہتیبی اور مولک ساہتیبی اور مول ادبھاونہ کے ساتھ دارشنک پہلو کرشن بھکتی کا یہ ساری چیزیں ہمیں ایک وقتی کی بدولت ملیں اور وہ ادبتی ہیں شریل پربوپات ننے واد